پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیفیت ہے اور ایک آنے والی حالت ہے اور ایک موجودہ حالت ہے گذری حالت جو ہے اس میں آپ کو کوئی مشقت نہیں وہ جو گذری گذر گئی اچھی گذری بری گذری گذر گئی آنے والی حالت کا آپ کو خبر نہیں کہ آنے والی جو سات اور گھڑی ہے وہ کیسے آئے گی لیکن یہ موجودہ جو حالت ہے بس یہ جو سات ہے یہ آپ کی نجات یہ عدم نجات کی بریان ہے اس قیفیت کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں اس قیفیت میں اپنے رب کو کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں اس قیفیت کے اندر اپنے رب کو اب تلاش کیس قیفیت سے کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ جو ساتھ اس وقت آئی بھی ہے جو اس موجودہ حالت ہے پس اس کو انسان سمجھے کہ یہ ساتھ ایک مہمان ہے میرے پاس اور میں اس ساتھ کا مہمان ہوں اب پتہ نہیں اگلی جو ساتھ اور گھڑی آ پائے گی کے نہیں میں پتہ نہیں اس ساتھ تک پہنچوں گے نہ پہنچوں یا وہ ساتھ مجھ تک پہنچے نہ پہنچے ہو سکتا اگلی سانس ہی نہ آپ آئے جب اگلی سانس ہی نہیں آپ آئے گا تو آنے والی گہج تو نہیں آئی لہذا یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں کل کر لیں گے جیسے انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں کل سے نمازی شروع کروں کل سے کل کس نے دیکھی کل کس نے دیکھی ہے آپ کل تک زندہ رہنگے آپ کل تک پہنچیں گے یا کل آپ تک پہنچے گی کچھ خواب برنے جو گزر گیا اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں آپ کو گزر گیا اچھا گزر آپ برا گزر آپ آپ آگے کی فکر کریں جو موجودہ حالت اس کو بنائیں اس موجودہ حالت میں آپ کو نیکی کرنے کا موقع کر ڈالیں گناہ سے بچنے کا موقع بچ جائیں یہ سوچتا ہے کہ یار کوئی نہیں ایندہ سے یار میں حج کرلوں حج کرنے کے بعد میں نیک ہو جاؤں گا حج کر کے پھر میں جی گناہوں سے بچوں گا ابھی آج جتنے گناہ کرتے رہے حج کر کے سارے کٹے بخش پاؤں گا کس نے دیکھا کہ اب حج پر پہنچیں گے کس نے دیکھا کہ حج آپ تک پہنچے گا اگلی گھڑی کی خبر نہیں لہٰذا یہ جو موجودہ گھڑی ہم پر گزر رہی اس کو سمجھے یہ اصل ہے اس کے بعد والا سانس میں نہیں آنا ایک سانس میں نے اندر لیا اب باہر سانس میں نکال پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا یہ مومن کی شان ہے اس کو کہتے ہیں وہ مراقبہ حقیقی کہ انسان اپنے سانس کا بھی مراقبہ کرتا ہے کہ یہ سانس اندر اور باہر جا رہے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ رکنے والا ہے اور جب انسان کی نگاہ اس پہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ موجودہ حالت میں جو مجھے اس پہ جو مجھے اویلیبیلٹی ہے نیکی کرنے کی کر ڈالو یہ نہ سوچو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے یہ نہ سوچو کہ چلو یار اس دفعہ تو بجٹ نہیں ہے چلو اگلے مہینے انشاءاللہ مجھے میں ڈالیں گے دس ڈالر اب یہ جیب میں ہاتھ ڈالو دو پہنی دو پہنی ڈال دو ایک ڈال ایک ڈالر ڈال دو کیوں کہ یہ جو کیفیات آتی ہیں نیکی کی کیفیات یہ بھی اللہ کی طرف سے مہمان ہوتی ہیں اور جب ان نیکی کی کیفیات کی انسان قدر کرتا ہے تو بار بار ہی آتی ہیں کیونکہ جب آپ مہمان آپ کے ہاں آئے اور آپ اس کو عزت و تقریم دیں تو مہمان بار بار خوشی سے آئے گا کہ آر یہ اچھے لوگ ہیں جب نیکی کا جذبہ انسان کے اندر آیا تو جو اس وقت ہے کہہ ڈالو اچھا کلام کہہ ڈالو جو ہاتھ میں ہے جیب میں وہ اللہ کے رازے میں خش کر ڈالو جو نماز پڑھنے کا وقت ہے اللہ وقت پڑھ کے نماز میں کھڑے ہو یہ نہ سوچو چلو یار انشاءاللہ کل سے نماز شروع کریں گے کیا آپ کو اتنا مانے کہ کل تک آپ پہنچیں گے یہ وہ حقیقی مراقبہ کے مومن کو لے کے چلتا ہے